بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آلائے گائز آپ دیکھیں میرا یوٹیب چینل یہ میرا پیسہ بھی گاؤں گا میں کسی گاؤں گا کسی کام سے کسی گاؤں میں آیا تھا تو مرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں قبرستان میں قبرستان کے پاسے گزر رہا ہوں تو میں واقعی سہارا تھا اپنے گھر کی طرف تو مجھے بھی ایک رست میں بھاکتے تھے نہیں تھی گاؤں سے یہاں پہ ایک بٹھا ہے جہاں پہ وہ بہت پورا سرار ہے جہاں پہ کچھ پیر پہنے رہے ہیں چند لوگوں نے یعنی کہ بٹھا کے مالک نے اور چند لوگوں نے ایک مرد انہوں پہ رہا تھا اس کے بعد وہاں پہ بہت پورا سرار چیزیں ہونے لگتے تھے تو تو جو بھی اس کے طرف جاتے پہنے بات یہاں سے جاتا ہو گا اپنے پھر سے پہنے نٹھروں کے تو اپنے نظر آ رہے ہیں آپ کو رہریں کی کوشش کریں گے اس سائیڈ پر نہ ہوگی تو ابھی ہم اسی سائیڈ پر جا رہے ہیں کیا لیں گائز میرا نام ہے فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں یہ میری پہلی وڈیو اور ہم اسی طرح کے ویلوٹ بنایا کریں گے آج میں اپنے کام کے سلسلے میں تھی آیا تھا تو رستے میں ایک بہت ہی خوفناک چیز آئی تو وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے یہ جو آپ میرے پیچھے بٹھا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے یہ یہاں پہ ایک مرد اور ایک عورت کو زندہ جلا دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہاں پہ بہت سی بیانک چیزیں ہونے لگ پڑی جیسا کہ سائیہ وغیرہ اور اس کے بعد یہ بٹھا چال نہیں سکے تو یہ بٹھا کافی عرصے سے باندھے جب بھی یہاں کی آتا ہے تو یہ پرندے اوپر آکے شور کرنے لگ پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ اردگیرد ایسے ہی آنے لگ پڑتے ہیں ہر طرح پرندے ہی پرندے ہو جاتے ہیں تو یہ کافی دیکھ سے باندھے میں نے کہا آج آپ کے اس کا نظر کرواتے ہیں یہ پرندے بولنا نہیں باندھے ہو رہے یہ کافی ٹائم سے جب بھی کوئی بھی کافی طرح کو آتا ہے تو پرندے بولتے ہیں تو اس کے اندر ایک کرسٹین عورت تھی اور کرسٹین مرد تھا اسے زندہ جلا دیا تھا میں اندر کی طرف جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویسے آس پاس کوئی بھی عبادی نہیں ہے صرف سنسانی کھیتے ہیں ہر طرف یہ دیکھیں کوئی بھی چیز نہیں ہے اردگی اب مجھے تو خود ڈال رہا دیا یہ دیکھیں اس کے اندر کے یہ پہلے بند کر دیا تھا انہوں نے تو اندر جانے کیلئے کوئی بھی راستہ نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤ اوہ میری بھائیت میں چابی لگی رہ گیا پیچھے یہ سائٹ تھی یہ والی جہاں پہ اس عورت اور مرد کو زندہ انہوں نے بٹھے والوں نے جلا دیا تھا اور بلکل بہت نہ حالت کر کے یعنی کہ ننگے کر کے کپڑے اتار کے انہوں نے زندہ جلا دیا تھا مجھے ذاتی طور پر ویسی خوف آ رہا ہے کیونکہ میں اکیلا یہاں پہ ہوں تو مجھے نہ ایسے ہی ڈر لگ رہا ہے اندر جانے پہ کئی سالوں سے آواز آئی ہے کسی کی میں پھر واپس آا میرا کسی اندر نہیں جایا جا رہا اب یہ چانتناک آس پاس بلکل بھی نہیں گئی ہے اب چاروں سائیڈوں پہ دیکھیں کوئی عبادی نہیں کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں تو پھر بھی مجھے بہت خوف آ رہا ہے حالانکہ ابھی میں اندر جانے بھی لگا تھا تو یہ بٹھ ہے لیکن اچانک سے آواز آئی ہے تو میں تو بہت ہی یعنی کہ شوکڈ ہو گیا اب دیکھتے ہیں اس سائیڈ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ والی سائیڈ ہے بڑی بڑی جاڑی ہیں ہر طرف عجیب سیک سمیل آ رہی ہے یہاں پہ جب کب میں آیا ہوں تب کہ پرندے یا قوے بولنے شروع ہو جب میں آیا تھا تب یہاں پہ کوئی بھی سمیل نہیں تھی تو لیکن ابھی ایک عجیب سی سمیل آ رہی ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پیچھے یہ بٹھا تھا تو اس کی دوسری سائیڈ پہ اس عورت اور مرد کو یعنی کہ زندہ انہوں نے جلا دیا تھا اور پیچھے یہ ان کا آفیس تھا تو پتہ نہیں کیوں زندہ جلایا تھا انہوں نے تو اس وقت کا یہاں پہ یعنی کہ نہ ان کا کام چل سکا نہ کچھ بھی نہیں ہو سکا تو میں ابھی اندر جانے بھی لگا تھا تو مجھے بہت ہی خوف آنے لگ پڑا تھا اس سائیڈ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس سائیڈ پہ بہت ہی کام جا رہی ہیں لیکن یہ کئی سالوں سے نا ویران پڑا ہو رہا ہے بہت ہی litterاتہ تھ jealousy تھ تھ